اگر اچھی فلم بنے گی ایک سٹیج آتی ہے جب سٹار فلم کو کیری کرتا ہے لیکن ہمارے ملک میں فلم سٹار بنائے گا اور یہ سٹار جو بنے ہیں فلموں سے بنے ہیں ابھی میں سمجھتا ہوں اگر اچھی فلم بنے گی مقابلے کی فلم بنے گی آتی ہے لوگ عوام آئی ہے ہلکی ہے اس صورتے ہلکا ہلک ہے لوگ تو بڑے ٹینس ہیں جی رائل پارک والے سارے کے سارے پروڈیسر پریشان بیٹھے ہیں کہ ہم فلم بنائیں گے ساٹھ کروڑ کی فلم ہوگی سینما ملے گا کوئی نہیں حل کیا اس کا پہلے کون سن مل رہا تھا ان کو دیکھیں ویڈ آل دیو رسپیکٹ روائل پارک کا ایرا ایس فنشڈ ہماری جو فلم انڈسٹری جس کی ہم بات کرتے ہیں جس کا ہم نے نام روائل پارک رکھا ہے اس کا ایرا جب تک ختم نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے ہم ایک قسمی صدی میں نہیں جائیں گے نیا انفرسٹرکچر نہیں آئے گا میڈیا ٹیلیویجن چینلز میں آج نئے لڑکے نیا انفرسٹرکچر ہر چیز ہے تو آج ہمارے چینلز ہر جگہ ہیں جب تک نئے لوگ نہیں آئیں گے نیا انفرسٹرکچر نہیں آئے گا نیا ایکوپمنٹ نہیں آئے گا ہلک ہے اس کا میں پہلے جانسے صاحب کا حل سن لوں اس کے بعد آپ ہر سریع ہے کہ ہمیں جینے دیا جائے ہمیں سروائیو کرنے دیا جائے اور پاکستانی فلم انڈسٹری کو اور آپ نے سروائیو کا رستہ یہی ہے کہ تمام فلموں پر سے ٹیکس ہٹ جائے بلکل اور ہم نے پہلے بھی جب اس ٹانس لیا تھا انڈین فلم کو لانے کا بھی یہی دیا تھا کہ یہ ہماری سروائیو کا مسئلہ ہے اس کو ریوائیو کا نام دے دیا گیا لیکن یہ سروائیو کا مسئلہ تھا ریوائیو تب ہی ہوگا جب پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس انڈسٹری کو سپورٹ دے گی پروی صاحب ایک ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک ہے کہ پچ لینے پاس فلمی کھر رہا میں نے اس کا آئکہ آپ کو بتاتا اگر ڈس سلم ہیں یہ اپنے انڈیا فلمیں بں کے ڈیو چار لینے نہ ڈے گو پانچ فلموں کو دے دیں satisfies خرمن کر دیںicher انڈیا کے ایک ہے پاکستان کھر اب ان انڈکی پراو ملوک کی ساتم ہو جائیں ایکولٹی تو پھر ہی جائیں ایکولٹی نہیں میں اگر quintی نہیں گارنٹی کریں آپ وقتی گارنٹی کریں کیسے نہیں ہوگی جب آپ پانچ سلمے دیں گے ہمیں پبلک ڈاکیمنٹ ایک سائن کر لیں عمام کو دکھا دیں دکھا دیتے ہیں سینما آنرز جو ہیں سینما فیلم کے پروڈیسرز کی فنان سر کون ہوگی فنان سے آئے گا اس وقت میں پانچ سلموں کے لیے فنان میں نے اپنی کی انڈرورڈ کی ایسے ہیں ہمارے پاس صرف بات پتہ کیوں رہے پروڈیسر سینما نہیں ملتا وہ کہ رہے سلمہ نہیں ملتا تو میں پیسے کہاں لگا دوں اپنے پاس سلمیں ہمارے پاس ہوں گے میرے خیال میں تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ان کے پاس فنانسرز موجود ہیں ان کے پاس فنانسرز موجود نہیں ہیں سوائے دو چار پارٹیوں کے جو دو تین ڈریکٹرز کو سروائیول دیا سپورٹ کیا ہوا سنگیتہ ہیں سید نور ہیں یا پرویس صاحب ہیں اور اس کے علاوہ میرے خیال ڈریکٹر بھی نہیں ہے جن کے نام ہم لیں گے یہ کام بھی کوئی نہیں کر رہا تو ہمیں سچائی کی طرف رہنا چاہیے اس وقت فنانسرز کی ضرورت ہے اور فنانسرز آپ کو ملے گا نہیں جب تک آپ فنانسرز کو کوئی چیز نہیں دکھائیں گے اور فنانسرز کو کوئی چیز دکھانے گے یہ فنانسرز بھی بان رہی ہے صاحب حسین صاحب سمیر آبل بنا رہے ہیں حسین اسکی صاحب لڑگی پاکستانی بنا رہے ہیں بان رہی ہے نا فلم فلم صاحب جو بان رہی ہے آپ کی آپ کی بان رہی ہے جو فلم میرے خیال میں تین پرسنٹ بن رہی ہے پچھلے بیس سال کے جب آپ آج سال میں دیں گے اس کی ریشن دیکھ رہے کہاں تک جائے وہ کہتا ہے یہ فلمیں بانی نہیں اس وجہ سے نہیں رہی جب فلمیں بنے گی تو لوگ اپنی کوٹیاں ختم کر کے سینما بنا لیں گے دونوں طرف سے ہے اگر سینما اس کا ایک حال یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے فلم انڈسٹری کے لیے سپیشل پیکج کے فنانس کرے اس کو آن کرے جو ہماری ضروریات ہیں ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ان کو پورا کیا چاہے جب تک حکومت پناہ سے نہیں کرے گی مارکٹ کی بات ہے گورمنٹ کرے کی نہیں سری ارسان صحیح یہ چیز کو فغار ہو رہی ہے کبھی گورمنٹ کی ہے بھول جائیں جی اپنی فلم انڈسٹری کو بھول جائیں بھول جائیں بھول جائیں فلم انڈسٹری کو سٹینڈ لے رہی ہے دیکن یہ ہمارے ساتھی ہیں ہمارے بھائیں ہیں ان کو چاہیے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں ہرلی نکتال یہ ہے کہ یار کچھ حصہ تو باتھو ہمارے لیے بھی کچھ تو بانڈا یار یار سارے سال میں یہ ہم آپ لے لے گے تھوڑا سا شیئر تو دیں اید کا ویک آپ کو دیرے لے اور کے مانڈے اید کا ویک دیرے لے اید کا ویک دیرے لے آپ کو اور کیا دیں چون جی گارنٹیڈ بزنس ہے آپ کا انجیکشن ہے پورا فائنائنس کا ہے فائنائنس ہی چاہیے ہر سال اید پہ ہی فلمیں بنھا لیں اید پہ ریلیز کرنے یہی ہوتا ہے کسلے تین سال سے یہ ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ساری فلمیں اید پہ ریلیز رونے کے لئے تیار ہوتی ہیں باقی 51 ویکس پہ سننما کو کپوچھتا نہیں ہے مجھے یہ پتا ہے پرویزر انفر یہ ایسے جنمن مسئلہ ہوں باقی بہت سار اصل کیا چلائیں گے چلتی ہے ہماری فلم قوانٹیٹی کی بات کریں وہ کہتے ہیں قوانٹیٹی کو چھلے قوانٹیٹی کی بات کریں ہماری فلم میں لگتی کہ نہیں چل رہی ہے اس سال کتنی فلمیں ریلیز ہوئی پر سب بتائیں کہتے ہیں انڈیا کی فلم آئے گی نومبر آگے ہم آپ کی فلم پار دیں گے تم کیا دیتے ہیں آپ کون بنائے گا فلم اس اس ایشو میں کون بنائے گا مجھے بتا دیں جناب دس مہینے گزرنے کو ہیں مجھے بتائیں کتنی دس فلمیں ریلیز ہوئی ہیں پاکستان میں پچھلے ایک سال میں چھوٹی بڑی میں یہ نہیں کہہ رہا بگ بینر دس تو ہوگی ہوں گی پشتوں ملا کے پشتوں بھی فلم ہی ہے فلم ہی ہے نا کمال ہوگی ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیر نف آئی ریسٹ مای کیس عوام جج ہے عوام کو مت کہ عوام کو آپ کے فلم دیکھ ہی نہیں رہی انڈین فلمیں نہیں دیکھ ہی وہ کہتے ہیں ہماری سروائیول ہی سے بزنس ہے ہی اسی سے سلوے والے کو ان کے ایک اجارہ داری ہے فیفٹی پرسنٹ دیتے ہیں ایڈیا سے پچی پس چیز آدمی ان کے فری اپنے رکانڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بریف سلٹیز ہے اس میں ہم سوڑا ساپ بھی مانگتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہی ساپ تو دو ہم تو بنا کر لائیں آپ کے پاس فلم آپ کے لئے بنائی ہے اس کے پاس یہ شورٹ آ رہے ہیں ایڈیا ایڈیا اچھا میں ایک چیز پہ تو خیر میرا بلکل ایک چیز پہ میں کلیر رہوں گا ہماری فلم انڈسٹری کو بچنا چاہیے اپنا خوابط آپ اور اس کا سروائیول ہونا چاہیے فلمیں بننی چاہیے مجودہ صورتحال میں آپ کی نظر میں اس کا حل ہے کیا یہ فلم انڈسٹری لڑائی کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ٹھیک نہیں صحیح کہہ رہے ہیں جب تک جب تک یہ دو فریق یا باقی جو فریق ہیں جب ان کا ڈیالاؤگ نہیں ہوگا جب یہ اکٹھے ہو کر نہیں سوچیں گے کہ ہم نے وچنا کیسے ہے ہم نے یہ دریابور کیسے کرنا ہے اس وقت تک راستہ کریں زوردستہ ہی بات کی ویسے یہ بات صحیح ہے مل کر بیٹھیں مل کر سوچیں آپ اپنی سروائیویل کا سوچ رہے ہیں وہ اپنی کا سوچ رہے ہیں علیدہ علیدہ ہو کے سوچ رہے ہیں فلم انڈسٹری کئی اور کھڑی بھی ہے ہمیں یہ تو پتا ہو ہم پرڈوسر کو قائل تو کر سکیں وہ کہہ رہے ہیں ایگریمنٹ سائن کر لیں ابھی تجویز دیتی لنے کے ایگریمنٹ سائن کر لیں کیا جن سینما کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں پانچ پانچ سو روپے کی ٹکٹ کیا وہاں خدا کے لئے ریلیز نہیں ہوئی کیا وہاں پہ دیما کی فلم ریلیز نہیں ہوئی کیا وہاں پہ کوئی اچھی فلم ریلیز نہیں ہوئی اگر آپ مجھے کہتے ہیں گنڈی رانوار ریلیز ہوگی تو ہم سوری وہ نہیں ہوگی وہ نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ آگے کبھی ہوگی انڈ اف سٹوری اصل میں میں بھی یہ سارے ایک منوبلی ہے یہ باتیں کرتے ہیں زیادہ وہ فیملی فلم کی بات کر رہے ہیں جن فلموں کے اوپر ناموں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں ابھی بتارے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا انگریزی فلم میں لگاتا ہوں لیکن میں نے سرگم لگائی جو ڈر گیا وہ مار گیا لگائی کیوں لگائی کیونکہ میرے خیال میں وہ مارکر سے چلا ہے ہمیں مارکر میں سرمی چاہیے جہاں شبستان ہے جہاں پرنس ہے جہاں میٹروپول ہے جہاں گلستان ہے دو سلمیں یہ رکھیں دو ہمیں دے بلکل ٹھیک ہے بنائیں جی فارمولا بنائیں نہیں یہ فارمولا بنائیں گا فارمولا یہ گارنٹی کریں میں ان کے ساتھ بیٹھ جو میں گارنٹی دیتا ہوں سال کی جتنی فلمیں آپ کو چاہیے وہ سلمیں بنیں گی اگر ایک فلم پورا سال چلتی ہے پھر کہاں ہوگا کونسی گارنٹی کہاں جائے گی ایک فلم اگر سال چلتی ہے مجاجن تین سال چلتی ہے تو یہ کیا بات کر رہے فلم کے تو گارنٹی ہوں نہیں سر گزارش یہ ہے کہ ریالیٹی دنیا بہت تیز ہو گئی ہے اب باون باون ویک فلمیں نہیں چلتی مجبوری میں چلتی ہے سواجن نہیں چلی کیا بات کر رہے ہیں آپ وہ ایک کروڑ کا پرافٹا ہے شبستان سے لیکن میں میرے پاس ہے لیکن میں اس کو محفوظ ہوں جانزے بیگ صاحب ایک بات میں کہوں گا جو خوار صاحب میرے بڑے بھائی ہیں دوست ہیں سینر صاحبی ہیں جو انہوں نے بات کی میرے خیال ہے ساری بات انہوں نے جو کوزے میں دریاس مندر جو بھی بند کرنا ہوتا ہے سب کچھ بند کر دیا کہ بیٹھ کر بات کریں ایک دوسرے کے لیے ہم دردی سے سوچیں کچھ تو سوچیں آپ لوگوں نے آگے جانا ہے ہم تو اپنا چینل چلا رہے ہیں ہم نے تو چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ بزنس آتا رہا گیا آپ نے دیکھا بریک لمبی لمبی اچھ سیار بھی آ رہے ہیں لوگوں کا رسپانس بھی مل رہا ہے آپ لوگ سوچیں اپنے بارے میں خواہر صاحب کی جو تجویز ہے نا بہت بسنی بات ہے بہت بہت شکریہ جانزر بیگ صاحب یہاں پر تشکیل بانے کے لیے پرویدران صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ اور خواہر نئیم حاشمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ ہی کی تجویز کو میں یہاں پر پھید ہو رہا ہوں گا خدا کے لیے آپ اس میں بیٹھیں سوچیں ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں مل کر آگے چلیں مستقبل آپ کا ہوگا ہماری قوم میں ہماری انڈسٹری میں ٹھیک ہے جہاں سے بیگ صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی انڈسٹری نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید پر قائم رہنا چاہیے ہم اچھی فلم بنا سکتے ہیں دے سکتے ہیں جب وہ اچھے ڈرامے بنا کے دے رہے ہیں اچھی فلم بھی بنا سکتے ہیں اچھے آئیڈیاز بھی لاسکتے ہیں اسی امید کے ساتھ اسی ہوپ کے ساتھ مجھے آج کا پراؤنگ ختم کرنے کی اجازت دیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا اور اس کے لیے ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے اور ہمارے ساتھی بھی کریں اس کے ساتھ اپنے مزمان ناجم علی خان کو اور نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے آخر میں صرف نیوز نائٹ ایڈ سیٹی فورٹی ٹو دار ٹی وی ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے فیڈ بیک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی